ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر کی آئیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل 2016 میں 14 بیسٹ فارمولاز کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں یہ تمام فارمولاز آپ ایکسل کے پرانے ورجن اور نئے ورجن دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسل میں نئے ہیں تو ان فارمولاز کا آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے ہم بات کریں گے سم کے بارے میں کہ اگر آپ جمع کرنا چاہا رہے ہیں کسی بھی ویلیوز کو ایک کولم کے اندر تو اس کے لئے آپ نے یہ والا فارمولاز یوز کرنا ہے تو ہم ساتھ سے پہلے شیٹ نمبر ٹو پہ آتے ہیں اور شیٹ نمبر ٹو میں ہم یہاں بھی اس میں آئیں گے ٹائپ کرتے ہیں ویلیوز جیسے میں نے 500 اور 300 میں نے ٹائپ کر لیا اور زوم میں اس کا بڑا کر لیتا ہوں میرد ساتھ سے پہلے تک کہا جاتا ہے لیتا ہم میں ایک کسی بھی فارمولی کو ایڈ کرنے کے لئے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے کی بورڈ سے is equal to کا سائن اپ ٹائپ کرےamer پھر اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے سم اور اس کے بعد شیفٹ اور آپ نے یہاں پہ دینے سن فر بریکٹ پھر اس کی پتہ ہم نے یہاں پہ تائپ کرنا ہم جس留م کا کس کائلم کی ویلیوکو آپ جمع کرنا چاہتیں اور اس کا سیل نمبر کیا ہے جیسے ہمارے پاس کولم اے ہے اور سیل نمبر اس کا ون ہے یعنی ہم اے ون کو سم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اے ون یہاں پہ ٹائپ کیا کی بورڈ سے اور اس کے بعد شفٹ اور کولن کا میں یوز کروں گا اے ل کے ساتھ ایک بٹن پڑا ہوا ہے ڈبل ڈاٹ جو اوپر اور نیچی ڈاٹ آتے ہیں وہ کولن کہلاتا ہے تو شفٹ کولن آپ ٹائپ کریں پھر اس کے بعد آپ نے اے ٹو پھر ہم یہاں پہ دوسری ویلی جو ہمارے پاس ہے وہ اے ٹو ہے اور اس پر آپ یہاں پہ بریکٹ کلوز اور جیسے آپ انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ فرمولہ اپلائی ہو جائے گا اگر ویلیوز آپ کے پاس دو سیل سے زیادہ ہیں جیسے میں نے یہاں پہ فائیو ہنڈرڈ، ٹو ہنڈرڈ، سکس ہنڈرڈ، سکس تھاؤزن اور اس کے بعد یہ ہم نے ٹائپ کیا لیا یا 4000 اور 2500 ان تمام والیوز کو آپ سم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم ٹائپ کریں گے یا پہ is equal to sum بریکٹ شیروع اس کے بعد اے ون سے لے کر ہم سم کرنا چاہ رہے ہیں اے ایڈ تک اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز اور اس کے بعد جیسے ہم انٹر پریس کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ total ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دوسری جو والیو ہمارے پاس میں آ رہی ہے وہ کونسی ہے دوسرا فارمولا اپلائی کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ منس کا یعنی آپ یہاں پہ تفریق کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ والا فارمولا اس میں ٹائپ کریں گے تو دوبارہ ہم ایکسل میں شیٹ نمبر ٹو پہ چلتے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں ہم دو ویلیو ٹائپ کریں گے جیسے میں نے فائیو ہنڈڈ میں اسے میں منس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ٹو ہنڈڈ کو تو اس کے لئے آپ نے اس اکول ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ سیل ایڈس ہم ٹائپ کریں گے اے ون اور منس کی بورڈ سے آپ نے یہاں پہ منس کا سائن اس میں پرس کریں گے پھر آپ نے اے ٹو ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے کی بورڈ سے انٹر پرس کریں گے تو جو اس میں تھری ہنڈڈڈ آرہا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ منس بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد تیسرا فارمولا ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ملٹیپلائی کا کہ اگر آپ ضرب دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ والا فارمولا اپلائی کرنا ہے تو ہم شیٹ نمبر ٹو پہ آتے ہیں ان ویلیوز کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر رہا ہوں اور پھر یہاں پہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ فرس کی فائیو ہنڈڈ کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹوئنٹی فائیو کے ساتھ تو آپ نے اس اکول ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ سیل ایڈس ہم ٹائپ کریں گے اے ون اور اس کے بعد سٹیرنگ کا سائن دیں گے ملٹیپلائی کرنے کے لئے اور اس کے بعد اے ٹو ہم ٹائپ کریں گے انٹر پرس کریں گے جواز میں یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اس طرح سے آپ ملٹیپلائی کا فارمولا بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر فور پہ ہم پڑھنے والے ہیں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تقسیم کا فارمولا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ فارمولا یوز کریں گے پھر دوبارہ ہم شیٹ نمبر ٹو پہ چلتے ہیں اور اس ویلیو کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا فائیو ہنڈڈڈڈ کو ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں فائیو پہ اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ایکوال ٹو اور آپ نے سیل ایڈرز ٹائپ کرنا ہے لازمی نہیں کہ آپ اے میں ہی ایک کولم میں ڈیڈا ٹائپ کریں بی میں سی میں ڈی میں کہیں پر بھی ڈیڈا ٹائپ کر سکتے ہیں تو فیلال پیکٹس کرنے کے لئے میں یہاں پہ اس میں اے ون کولم کا یوز کر رہا ہوں اے ون اور سلیش کا یوز کریں گے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ بائی اے ٹو کر لیں گے اور اس پر جیسے ہم یہاں پہ انٹر پریس کریں گے تو جو آج میں آ جائے گا ہمارے پاس تو اس طرح سے یہاں پہ ہم تقسیم کا فارمولا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ فارمولا پہ اس میں آ رہے ہیں منیمم کے سب سے چھوٹی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے تو سب سے چھوٹی ویلیو معلوم کرنے کے لئے شیٹ کے اندر ہم نے شیٹ کو شیٹ نمبر ٹو پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیفرنٹ ویلیوز ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے فائیو ہنڈرڈ ڈو ہنڈرڈ ڈین فیفٹی اور ہم سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سب سے چھوٹی ویلیوز اس میں کونسی ہے جیسے کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سب سے منیمم ویلیو ٹین ہے ہو سکتا ہے کہ آگ کے پاس ایک ہزار لوں کا ڈیٹا اور ایک ہزار لوں کے ڈیٹا میں سے آپ سب سے منیمم ویلیوز میں جو آپ ایکسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں لئے فارملا ٹائپ کریں گے اس ایکول ٹو اور اس کے بعد لکھیں گے یہاں پہ مینیمم شیفٹ بریکٹ شروع اور اس کے بعد سیل ایڈی سم ٹائپ کرتے ہیں ہم اے ون سے لے کر شیفٹ کالن ہم مینیمم ویلیو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں سرچ کرنا چاہتے ہیں اے ٹین تک تو آپ نے شیفٹ بریکٹ کلوز کریں گے انٹر پرس کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے چھوٹی ویلیو ہمارے پاس اس میں ٹین آ رہی ہے اس کے بعد نمبر سکس پہ جو فارملا ہمارے پاس ہے وہ ہے میکسیمم کہ سب سے بڑی ویلیو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ ویلیو آپ کے شیٹ میں آپ کے کالن میں کونسی ہے تو شیٹ میں ٹو پہ آتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے سب سے بڑی ویلیو اس میں آ رہی ہے فائیو ہنڈرڈ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس اکولو ٹائپ کرتے ہیں پھر ہم نے ٹائپ کرنا یہاں پہ میکس شیٹ بیکٹ شروع اور اس کے بعد ٹائپ کریں گے اے ون شیفٹ کالن اے ٹین اور اس پر آپ نے بیکٹ کلوز اور انٹر پریس کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فائیو ہنڈرڈ سب سے میکسیمم ویلیو ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد نیکسٹ فارملا جو ہمارے پاس میں آرہا ہے وہ ہے کاؤنٹ کا کہ ہم گننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل اس میں فیل سیل جو ہمارے پاس ٹوٹل ویلیوز کی تداد ہے وہ کتنی ہے اور خالی سیل ہمارے پاس کتنی ہیں اور نیکسٹ فارملا ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کاؤنٹ کے بارے میں کہ آپ اوپن فائل میں کالن میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل ویلیوز کتنی ہے تو اس کے لئے شیٹ نمبر ٹوو پہ آتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹوٹل کو ریموو کرتے ہیں پہلے سے کچھ لکھی ویلیوز میں یہاں سے ڈیلیڈ کر لیتا ہوں جیسے کہ ٹوٹل اور اس کے بعد ٹوٹل کو میں نے ریموو کر دیا آپ دیکھیں ٹوٹل ویلیوز ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور اس کے بعد یہ 7 ہے تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 10 total ہمارے پاس یہاں پہ cells تھے ان میں کتنے cells میں values لکھی ہوئی ہے تو اس کے لئے is equal to type کریں گے اور آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ count bracket شروع اور اس کے بعد آپ یہاں پہ type کریں گے cell address a1 shift colon a10 کر لیتے ہیں اور اس کے لئے آپ bracket close اور enter press کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 7 cells میں values ابھی آپ نے type کی ہوئی ہے یا اس میں add ہے ہمارے پاس اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں خالی cell کہ ہم نے یہاں پہ خالی cell کی طرح معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ is equal to اور اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے count blank اور bracket شروع اور اس پہ یہاں type کریں گے a1 shift colon a10 اور اس پہ آپ نے bracket close اور enter press کریں گے تو آپ دیکھیں اس میں 3 cell ہمارے پاس خالی ہے تو اس طرح سے آپ جن cells میں values لکھی بھی ان values کو بھی آپ count کر سکتے ہیں اور خالی cell کو بھی آپ یہاں پہ count کر سکتے ہیں آگے next following پڑھنے والے average کے بارے میں کہ آپ نے average معلوم کرنی ہے کہ ہم average کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے sheet number 2 پہ آتے ہیں اور یہاں سے میں کچھ data delete کر لیتا ہوں اور اس کے بعد new data ہم یہاں پہ type کرتے ہیں جیسے کہ فرض کیجئے کہ کوئی مزدور ہے جس نے کبھی 300 روپے پر ڈے کمالی ہے کبھی 500 روپے کبھی 200 روپے کبھی 400 کبھی 500 کبھی 300 اور کبھی 500 روپے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ total جو ہمارے پاس 7 days کی earning ہے وہ تو ہم sum کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں is equal to sum type کر کے shift bracket شروع a1 shift colon a 7 کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس total 2700 ہے مگر ہم per day کی average معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دن کی earning اس کی کیا تھی per day اسے کتنا ملا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ is equal to اور آپ نے type کرنا ہے average اور average type کرنے کے بعد آپ نے shift bracket شروع a1 shift colon a 7 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے bracket close اور enter پرس کرنا ہے اس میں آپ sorry اس میں spelling کی mistake ہے اس میں spelling کی تھوڑی سے mistake ہے اگر spelling کی mistake ہوگی تب بھی آپ کا فارملہ apply نہیں ہوگا تو اسی سیل کو دوبارہ active کرنے کے لئے یا تو آپ نے f2 پرس کرنا ہے یا یہاں پہ double click کریں گے اور یہاں پہ آپ نے e type کرنا ہے اور جیسے ہم enter پرس کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ per day کی earning جو ہمارے پاس میں آرہی ہے 385 ڈوپیس and 71 پیساز پہ ہم sheet number 1 پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج formula number 9 میں پڑھنے والے ہیں today کے بارے میں کہ آج کی date اگر آپ insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے sheet number 2 پہ ہم آتے ہیں اور اس کے لئے ہم is equal to type کریں گے اور جہاں پہ آپ date insert کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ type کریں گے today اور اس کے بعد shift bracket share and اس کے بعد bracket close کر لیں گے اور enter پرس کریں گے جو آج کی date ہوگی وہی date یہاں پہ insert ہو جائے گی اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ time insert کرنا چاہتے ہیں date and time دونوں کٹھے insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے is equal to now bracket share bracket close آپ type کریں گے تو آپ کی یہاں پہ date and time دونوں insert ہو جائیں گے تو یہاں پہ now type کیا shift bracket share اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ bracket close اور enter پرس کریں دیکھیں date بھی آ رہا ہے اس ساتھ میں time بھی آ رہا ہے اس کے بعد formula number 11 ہم پڑھنے والے ہیں sum if کے بارے میں کہ اگر آپ فرس کیجئے جمع کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ values ہیں 10 values آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں ان میں سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ values جو 100 سے بڑی ہیں یا 100 کے برابر ہیں باقی values کو آپ sum نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ والا formula use کرنا ہے sum if کا تو ہم sheet number 2 پہ آتے ہیں پہلے سے لکھی values کو یہاں سے ہم remove کر دیتے ہیں اور ہم type کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا 500 200 100 200 500 100 500 اور اس کے بعد یہ ہم کر لیتے ہیں 20 اور اس کے بعد 50 کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ 30 type کر رہا ہوں اب ہم ان values کو جمع کرنا چاہتے ہیں جو 100 سے بڑی ہیں یا 100 کے equal ہیں تو اس کے لئے is equal to type کر کے آپ نے type کرنا ہے sum if کہ اگر جمع کرنا ہو تو a1 سے لے کر shift کالن کہاں تک 8n تک تو آپ نے کاما اور اس کے بعد invite کاما اس کے بعد greater than بڑی ہو یا برابر ہو جائے کس کے بلا 100 کے تو invite کاما close and bracket close اور جیسے ہم یہاں پہ enter پریس کریں گے تو آپ کا فارمولہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایسی تمام values جو 100 سے بڑی ہیں یا 100 کے برابر ہیں وہ جمع ہو کے ہمارے پاس سامنے آ چکی ہیں اور اس کے بعد next formula ہم پڑھنے جا رہے ہیں sheet number 1 پہ آتے ہیں کہ ہم sum if کرنا چاہا رہے ہیں مگر ایسی values جو 100 سے کم ہے یا 100 کے equal ہے تو اس کے لئے sheet number 2 پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم اس formula کو delete کر لیتے ہیں اور type کرتے ہیں is equal to sum if bracket share a1 سے لے کر shift colon a 10 تک ہم اسے کرنا چاہا رہے ہیں تو comma invert comma greater than بڑی ہے بلکہ sorry less than چھوٹی ہے یا برابر ہے 100 کے تو invert comma close and bracket close جیسے میں انٹرپریس کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں وہ value جمعہ رہی ہے 100 کے برابر ہے یا 100 سے کم ہے اور اس کے بعد next formula ورس میں آ رہا ہے count if ہم کرنا چاہا رہے ہیں ہم ایسی values کو count کرنا چاہا رہے ہیں جو 100 سے above ہیں یا 100 کے equal ہیں تو اس کے لئے ہم نے دوبارہ sheet number 2 پہ آنا ہے اور type کرتے ہیں یہاں پہ is equal to اور اس کے پہ type کرتے ہیں count if bracket share a1 shift colon a10 اور اس کے type کرتے ہیں یہاں پہ comma invert comma اور اس کے دم type کرتے ہیں یہاں پہ greater than بڑی ہے یا برابر ہے 100 کے invert comma close enterprise کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسی values ہمیں پاس 7s ہیں جو 100 کے برابر ہیں یا 100 سے بڑی ہیں اور اس کے بعد next formula ہم پڑھنے جا رہے ہیں next اور last formula پر اس میں آ رہے ہیں کہ ہم ایسی values کو count کرنا چاہتے ہیں جو less than ہے 100 کے یا equal ہے تو اس کے لئے sheet number 2 پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم formula type کریں گے is equal to اور type کریں گے یہاں پہ count if bracket شروع اور اس کے بعد ہم type کریں گے a1 shift colon a 10 comma invite comma less than چھوٹی ہے یا برابر ہو جاتی ہے 100 کے invite comma close اور اس کے بعد comma close اور جیسے میں enterprise کرتے ہیں تو 5 ایسی values ہیں جو 100 سے less than ہے یا 100 کے equal ہیں تو dear student یہ تھا ہمارا آج کے lecture جس میں 14 best tax formulas میں نے آپ کو پڑھائے ہیں تو یہ part 1 تھا تو آج کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈی سے like کریں share کریں اور کومنٹس ضرور دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو notification کے ذریعے ملتی رہیں تو آپ مارے چینل کو subscribe کریں اور bell کے icon پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بات آنے پہنس سکے thanks for watching